السلام علیکم ہیٹرز کو کیسے ڈیل کیا جائے کرٹیسائزرز کو کیسے ڈیل کیا جائے بھائی تم بھی اگر انٹروورٹ ہو تو اس طرح کی خبیص تو ملیں گے بہت ملیں گے خاص طور پر اس وقت جب کہ تم ایک ایسی بات کرنا چاہ رہے ہو جو سچ پر ہو کیونکہ اکثریت تو لوگوں کو اللو بنا رہی ہے کہیں مختلف ہیلے باروں سے ایڈ دائن کا مقصد یہی کچھ سیل کیا جائے چاہے وہ شورت کے لئے ہو چاہے وہ دولت کے لئے ہو تو اس صورت میں وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات یہ آتی کہ جب آپ کسی کو آئینہ دکھا دو اور وہ آئینہ امومن ایسے انسان کو جا کے لگتا ہے جو خود اس مقام پہ نہیں ہوتا جہاں پر آپ ہو دیفنیٹلی وہ آپ سے جلے گا یا پھر یہ کہ آپ ایسی کوئی بات کہو جو کسی کے مفات کو ٹھیس پہنچاتی ہے جس سے اس کو خطرہ ہوتا ہے تب بھی وہ آپ پہ بھڑاس نکالنے کی پوشش کرے گا یا آپ کو ایسا سچ بول دو جو سوسائٹے میں نہیں دکھایا جا رہا تو بھی برداشت نہیں ہوتا مقصد یہ کہ اس طرح کے جو مینڈا کے نا وہ پھدکتے پھدکتے تو باہر آئیں گے اور میں یہ چینل جو اپنا چلا رہا ہوں اور جس وجہ سے میں اسٹینڈ لیا ہوا ہوں تھوڑا سا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اردو میں اردو کی بات کر رہا ہوں منہ انگلیش میں تو میں چرا ہی رہا تھا لیکن میں نے سوچا ہے اردو پہ اس کو لے کے جایا جایا آگے کنٹینیو کر کے وجہ یہ ہے کہ اردو کی اندر میں نے ہمارے پاکستانیوں میں زیادہ تر سب کی بات نہیں کر رہا حسد کرنے والے جلن رکھنے والے بہت زیادہ دیکھیں خاص اور پہ نوجوان طبقے کے اندر اور ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بیچارے پریشان ہیں کنفیوز ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کوئی تیس مار خان سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے دو ٹکے کی ان کی حقات نہیں خود اپنی زندگی میں فرسٹیٹین ہیں لیکن وہ ظاہر سے بات ہے وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کا آسان ترین کام یہ ہے کہ بیٹھ کے دو چار کمنٹ مار دیے جائیں اور جو بیچارہ تمہاری طرح یوٹیپ پر آ کر کمنٹس کوئی ویڈیو بناتا ہے تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے چاہے لکھنے کی کرے چاہے ویڈیو بنانے کی کرے ایسے ساپ آ کر اسے ڈنک مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیموٹیویٹ کرنے کی اصل میں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور خود ان جاہلوں کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ یہ خود کیا کر رہا ہے تو بہت بات یہ اس وقت ہوتی ہے دیموٹیویٹ کی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اس میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈیموٹیویٹ کر رہے ہو کیا وقواز ہے بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ اتنی جاہل ہوتے ہیں کہ شروع سے آخر تک پوری بات نہ سنتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں موٹھا کے کمنٹ مارنا ہوتا ہے اور مارتے رہے تو بھائی میں تمہیں یہی بتا دیتا ہوں کہ جب تاریف دیکھو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں تاریف لوگ کر لیتے ہیں عمومن یا تو دیکھو ایسی لوگ بچارے لیزی ہوتے ہیں کمنٹ کرنے میں اب اگر کوئی آپ کو کمنٹ کر رہا ہے تو تھوڑا سا ڈسٹرپ تو کرتا ہے نیگٹیف کمنٹ کرنے والا خاص ہو پہ وہ جو گھڑی حرکت کرے ایک دو تین طرح کی کمنٹس ہوتے ہیں ایک تو وہ جو آپ کو کوئی پوزیٹیف پیغام دے نیگٹیویٹی میں ہی ڈیزیگری کرتے ہیں آپ کو کوئی فیڈبیک دے وہ تو ایک الگ بات ہے کچھ لوگ ہوتے جو اپنی ہی فرسٹریشن کمنٹ میں نکالتے ہیں ایک عمل ہوتا ہے تو بھائی انہیں اگنور کر دو اگنور مطلب ان کو کوئی جواب ہی نہ دو سیدھا سیدھے اگنور اگنور کر کے سائیڈ پہ مار دو یا پھر ان کی اس بات کو لے کر وہ جو اینرڈی اندر آتی ہے غصے کی نیگٹیویٹی کی اس کو لے کر ڈائیوٹ کر دو کس چیز میں ڈائیوٹ کرو جو کام کرنی پا رہے اب تک مثال دیتا ہوں جیسے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا اگر کوئی انرڈی نہ آئے اور میں تھنڈا پڑا ہوا ہوں تو میں کیسے بناوں گا اسی طرح اگر تمہیں کوئی ایسی سوسائیٹی کے اندر کوئی نیگٹیو کمنٹس مار رہا ہے تمہیں ڈگریٹ کر رہا ہے تمہاری ذات پہ اٹیک کر رہا ہے آپ اس کی ساری چیزوں سے خصہ کھاؤ گے مایوس بھی ہو سکتے ہو ڈپریشن میں جا سکتے ہو جو تھوڑی وہ دنمت کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ سکتے ہو تو نہیں یہ نہ کرو اب اپنے give up مت کرو اب اس کی اس انرڈی کو لے کر جو اس نے آپ کے اندر پیدا کی ہے وہ جو آگ لگائی ہے اس آگ کو اس کام پر لگا دو جو کام آپ سے عام حالت میں نہیں ہو رہا تھا سب وہ اس کے آپ ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے نہیں بنا رہے وہ در سے کل بناوں گا تب بناوں گا سستی ہے اب کسی نے اگر آگ لگائی ہے آپ کو تو آپ کیا کرو ویڈیو بنا کے نکال دو اپنوں کو کام کر کے نکال دو اس کے اوپر اس انرڈی کو ڈیوڈ کر دو یہ ایک طریقہ ہے تو یہ ہے بھائی ایک بات دماغ میں رکھ لو کہ آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے ہاں ایک صورت میں خوش رکھ سکتے ہو سب لوگوں کو کہ آپ وہ بولو جو لوگ سننا چاہتے اس کو کہتے ہیں منافقت دوسرے لفظوں میں آپ بس وہی باتیں کرتے رہو جس سے سوسائیٹی خوش ہے جو سب سننا چاہتے ہیں تو خوش رہیں گے سب اچھے اچھے بنے رہو میٹھے بیٹھے بنے رہو it's okay لیکن اگر اوریجنل رہنا چاہتے ہو جو سوچتے ہو وہ بولنا چاہتے ہو جو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ تو بھائی تیار ہو جاؤ اس بات کے لیے mentally تیار ہو جاؤ کہ تمہارا سامنے جس سوسائیٹی کی گن ہے وہ تم پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے آپ نہیں بات کر رہے ہو نا آپ وہ بات کر رہے ہو یہ آپ کی جررت ہے کہ اب وہ بات کرنے جا رہے ہو جو عمومن لوگ نہیں کر رہے ہوتے تو تیار بھی ہو جاؤ پھر پتھر کھانے کے لیے ہمیں تو اصل میں پتھر نہیں پڑھ رہے بھائی تو پھر کمنٹ سے اور اگر یہ بھی مشکل ہے بھائی تو وہی والی بات ہے آپ کمنٹ بھی آف کر سکتے ہو چینل پہ اور اس سے ہی ہے لیکن اگر آپ کو اپنے اندر تھوڑی برداشت بڑھانی ہے تو بھائی میں بھی اس سے گزراؤں شروع میں ہوتا تھا میرے ساتھ شروع شروع میں لیکن میں ایز ایکزامپل ایز ایسپیریشن اس چیز کو کنٹینیو اس لیے کر رہا ہوں چینل کو بھی بڑھا رہا ہوں کام کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو دوسرے لوگ ڈیموٹیویٹ کر رہے ہیں ڈالیاں دے کے برا بلا کہے کے میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ جو پیچھے چلے آتے ہیں وہ کم سے کم یہ دیکھ سکے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے بکواس کرنے سے اگر آپ کو اپنا کام کرنا ہے تو کرتے جاؤ اگر آپ کو کسی کو دیکھ رہا آپ کے آگ لگ رہی ہے تو پھر تو آپ سمجھ دو it is an indication ایک sign ہے آپ کے لیے کہ آپ کی چیز واقعی میں کام کر رہی ہے تب ہی تو آگ لگ رہی ہے تب ہی تو میرچے لگ رہی ہے لوگوں کو کچھ تو ہے جو برا لگ رہا ہے بس اس چیز کو سمجھ دو جب آپ کی چیز کا اثر ہو رہا ہے اس کو اور بڑھاؤ اس کو continue کرو سمجھ میں آگئے ہوگی اپنا خیال لگنا میں ترزیشان اشیر اللہ حافظ